السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں ناصر خان آپ کا دوست میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جو ہے سی ٹی ای ٹی کے متعلق دوستو سی ٹی ایڈ کو کلیر کرنا بہت ہی آسان ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل سی ٹی ایڈ بہت سے بچوں کے لیے بہت سے لوگوں کے لیے ایک دردے سر بن چکا ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا پڑھا جائے کس طرح پڑھا جائے اور کتنے وقت دیا جائے اس میں کتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹ ایڈیا کیا ہے تو میں ان تمام باتوں کی آپ کو تفصیلی معلومات اس ویڈیو بھی دوں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ سبسکرائب بٹن پر کلیپ کر دیجئے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ کو ملتی رہے دوستو سی ٹیٹڈ سینٹرل ٹیچرز الیجیبیلیٹی ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو سی بی ایسی کنڈکٹ کرتا ہے سی بی ایسی نے اس ٹیسٹ کو دوہزار گیارہ میں شروع کیا تھا دوہزار گیارہ سے سولہ تک اس کو لیا گیا اس کے بعد کسی وجہ سے دو سال اس کو نہیں لیا گیا پھر دوہزار اٹھارہ کے اندر کئی سارے بچے اس کے اندر پاس ہوئے سی ٹیٹ ایکزام سال میں دو مرتبہ لیا جاتا ہے دوہزار انیس میں بھی اس ایکزام کو لیا گیا جس میں بچوں کا بہت اچھا پرفارمنس رہا دوہزار بیس کا ایکزام جولائی دوہزار بیس میں ہے جو کہ آگے بڑھ سکتا ہے پینڈیمک کی وجہ سے سو دوستو ایلیمنٹری کلاسز یعنی فرسٹ ٹو فیفت کے لیے آپ کو پیپر فرسٹ پاس کرنا ہوتا ہے یعنی آپ کو لیول فرسٹ کلیئر کرنی ہوتی ہے اسی طریقے سے سکس ٹو ایٹ کے لیے آپ کو لیول ٹو کا پیپر پاس کرنا ہوتا ہے یعنی پیپر سیکنڈ پاس کرنا ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے سی ٹیٹ میں لیول فرسٹ اور لیول سیکنڈ دونوں میں کون کون سے سبجیکٹس پوچھے جاتے ہیں اور ان کی سٹڈی کس طرح کی جائیں سب سے پہلے ہم جانیں گے لیول فرسٹ میں کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں تو دوستو لیول فرسٹ ایلیمنٹری کلاسز کیلئے ہوتی ہے فرسٹ ٹو فیفت کے لیے جس میں زبان اول یعنی کہ لینگویج فرسٹ ہماری مدرہ ٹنگ مادری زبان اردو میڈیم والوں کی اردو ہوتی ہے اسی طرح سے جس کی جو مدرہ ٹنگ ہے وہ لینگویج فرسٹ ہوتی ہے تھرٹی مارس کیلئے لینگویج فرسٹ پوچھے جاتی ہے اسی طرح سے لینگویج سیکنڈ یعنی زبان دوام جسے اردو میڈیم والوں کے لیے مراتھی اور انگلیش کا آپشن ہوتا ہے جس میں سے ہم ہماری چوائز کے مطابق سیلیکٹ کر سکتے ہیں علم ریاضی کے سوالات تیس مارس کیلئے پوچھے جاتے ہیں اسی طرح سے بچوں کی نفسیات اور فانے تعلیم یعنی کہ سی ڈی پی چائل ڈیولپمنٹ ایل پیڈاگوگی میں سے تیس مارس کا پوچھا جاتا ہے اور انوارمنٹل سٹیڈیز یعنی علم محولیات میں سے تیس مارس کا پوچھا جاتا ہے پیپر فرسٹ میں چلیے دوستو اب دیکھتے ہیں پیپر سیکنڈ تو دوستو پیپر سیکنڈ سکس ٹو ایٹ کے لئے ہوتا ہے جس میں تیس مارک کے لئے زبانے اول میں سے پوچھا جاتا ہے تیس مارک کے لئے زبانے دوام میں سے پوچھا جاتا ہے تیس مارک کے لئے سی ڈی پی یعنی کہ بچوں کی نفسیات اور فنے تعلیم میں سے پوچھا جاتا ہے اسی طرح سے آرٹس فیکلٹی کے سٹورنٹس کے لئے سوشل سائنس ہوتا ہے سارٹھ مارک کے لئے جس میں سائنس جگرافیہ تاریخ شریعت سکسٹی مارس کے لیے پوچھا جاتا ہے سب ملا کر اور اسی طرح سے جو بچے سائنس فیکلٹی سے ہیں ان کے لیے سائنس تھرٹی مارس کے لیے ہوتا ہے اور تھرٹی مارس کے لیے میتھمیٹکس ہوتا ہے سو دوستو پیپر فرسٹ اور پیپر سیکنڈ دونوں ہی کو سول کرنے کے لیے آپ کو ملتے ہیں ڈھائی گھنٹے یعنی کہ ایک سو پچاس منٹ ایک سو پچاس منٹ میں آپ کو ایک سو پچاس سوالات سول کرنے ہوتے ہیں یعنی ہر سوال کے لیے آپ کو ایک منٹ کا وقت دیا جاتا ہے جنرل کینڈیڈٹس کو ایک سو پچاس میں سے نوپت یعنی کہ سکسٹی پرسنٹ مارک چاہیے ہوتے ہیں الیجیبیلیٹی حاصل کرنے کے لیے اور کیٹیگری والے کینڈیڈٹس کو یعنی او بی سی وی جے اور جتنی بھی کیٹیگریز ہوتی ہے ان کینڈیڈٹس کو ففٹی فائی پرسنٹ مارک چاہیے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک سو پچاس مارک میں سے بیاسی مارک ان کو کم از کم چاہیے ہوتے ہیں الیجیبیل ہونے کے لیے چلیے دوستو اب دیکھتے ہیں کہ سی ٹیٹ کی تیاری کس طرح کریں اور کس طرح پڑھائی کریں سو لیٹس سی ہاو ٹو سٹڈی پور سی ٹیٹ دوستو ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے سمجھ کر پڑھنا تو اگر آپ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں اگر آپ کی تفہیم اچھی ہو رہی ہے سبق کی تو بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ متعلق کر رہے ہیں اسی طریقے سے پڑھتے پڑھتے آپ آپ کی خود کی نوٹس بنائیے prepare your own notes yourself اور یہ ساتھ ساتھ آپ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کو recall کیجئے اس کو دھوہرائیے ایسا سمجھئے کہ آپ کسی کو پڑھا رہے ہو بولی آپ اس کو اور اس کے بعد میں روزانہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے پچھلے اسباق میں یا پچھلی دفعہ یا پچھلے دنوں میں تو اس کا ریویزن کیجئے اور ایک ساتھ میں ایک میں سجیشن دوں گا کہ آپ پچھلے سی ٹیٹ کے پیپرز جو کہ اویلیبل ہے بھی آپ کو نیٹس سے وغیرہ سے مل جائیں گے اور میں بھی آپ کو لنک دے دوں گا اس کی ان پیپرز کو سول کیجئے انشاءاللہ بہت منافع ہوں ہم دیکھیں گے پڑھنا کیا ہے تو دوستو سی ٹیٹ کو کلیئر کرنے کے لیے NCRT کی بکس ضروری ہے کیونکہ 60% سے زیادہ NCRT کی بکس سے پوچھا جاتا ہے اسی طریقے سے پریوییس یئر کے جو سی ٹیٹ کے کوئیسٹن پیپرز ہیں ان کا ہم کو اچھے سے سٹڈی کرنا ہے اور ہم کو سٹڈی وید پلاننگ پلاننگ کے ساتھ سٹڈی کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیچر ٹریننگ کورسز کے سلیبز کو ہم کو اچھے سے پڑھائی کرنا ہے موسیقی